تو یہ سارے ہندو بھیل قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہ تیس مرد ہیں ان کے اٹھائیس بچے ہیں اور تیس عورتیں عورتیں اس طرح بیٹھی ہیں یہ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں ابھی میں ان کو کلمہ پڑھاؤں گا یہ کافی عرصہ ان کے ساتھ بات چیز کے بعد ان کو اس بات کی سمجھ آئی کہ اسلام حق ہے اسلام سچ ہے تو یہ بتوں کی پرستج بتوں کی پوجہ چھوڑ کے آج وحدہ الاشریک اللہ رب ذل جلال اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی بننا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ابھی میں ان کو کلمہ پڑھاؤں گا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہندو بھیل قوم سے تعلق رکھتے ہیں بولو نا آپ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کسی نے دھنکایا تو نہیں میں نے لباری صاحب نے یا بھائی عمر شیح نے یا کسی اور نے یا آپ کو کوئی لالے جیہا ہو آپ اسلام کو سچ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے فلام کرو کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں برمان لوگ ہیں خطری ہیں دیوان ہیں آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں آپ ہیں وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں ہماری طرح کے ہیں آپ مسلمان ہیں ہم انسان سے نفرت نہیں کرتے آپ ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد ایمانی بھائی بن جائیں گے پہلے آپ انسانی بھائی ہیں پھر آپ ایمانی بھائی بن جائیں گے آپ آئے ہیں آپ کو ہم نے سارا آنکھوں پر بٹھایا عزت کے ساتھ بٹھایا ہمارے برابر بیٹھے آپ کو کھانا پیش کیا اور میرے بھائیوں دیکھو جب آپ بتوں کی پوجہ چھوڑ دیں گے متپرستی چھوڑ کے اللہ بہتہ اللہ شیعر کو مان لے گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ انم المومن اللہ اس کا اخواہ کی صف میں آ جائیں گے اور ہمارے ایمانی اور دینی اور انسانی ہر ناتے سے ہمارے بھائی ہوں گے انشاءاللہ ہم دکھ میں سکھ میں ہر طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ کے فرض سے جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور دوسری بات کہ دین قبول کرنے کے لیے کسی شرط کے ساتھ دین نہیں ہوتا ایمان کسی شرط کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا موسیقی ٹی ویکرما نشنال بھارت بھگیا ویداتا موسیقی